بطاریخ آج جون بروز چاشنبے کو حاج آوز میں تمام عاظمین حج کے انتظامات کے لیے تمام ڈپارٹمنٹس کے عدداروں کے ساتھ مل کر ایک آلہ ستائی جائزہ اجلاس مناخت کیا گیا اس موقع پر مینیرٹی منسٹر کوپولا اشور کلنگانہ ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمد علی ایکی خان حج کمیٹی چیرمن محمد سلیم سیکریٹری شفی اللہ کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داران بھی موجود تھے اس موقع پر تمام کے درمیان حاجیوں کو سہولت پہنچانے کے لیے بڑی ہی بارک بینی سے تبادل خیال کیا گیا تاکہ تمام اللہ کے مہمانوں کو کسی بھی خسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آسکے اس موقع پر سعودی ایلائنز کے ذمہ داران ائرپورٹ جی ایمار اہدداران برقی بلدی آبرسانی اور دگر ڈپارٹمنٹس کے ذمہ داران بھی موجود تھے تمام نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے کمر کسلی ہے لہٰذا اس سال سی ایم کے سی آر وزیر داخلہ محمد محمد علی حج کمیٹی چیئرمن محمد سلیم اور وغبوٹ کے تمام ذمہ داران کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ حاجیوں کو کسی بھی خسم کی کوئی بھی تکالیف پیش نہ آسکے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ جو حاجی حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں آج حجوز میں تمام ڈیپارٹمنٹ جو اسم انوال ہے اس کے اندر ان کے خدمات دیتے ہیں ان کی میٹنگ بلائی گئی تھی خاص طور سے ہمارے مائنٹی میسٹر کپلہ عشور صاحب سارہ ہمارے چیئرمن سلیم صاحب اور ایک اتفاہ اس مرتبہ ہمارے آنڈرہ کے چیئرمن صاحب بھی موجود ہے اور آنڈرہ کے سیکرٹی صاحب بھی امتحاص صاحب بھی ہے اور ہمارے سیکرٹی صاحب اور شفی اللہ صاحب جو ارینجمنٹ دیکھتے ہیں تمام لوگوں نے تمام ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں سے ڈسٹیشن کیا اور ایک اے خان صاحب جو ہمارے سی ایم صاحب کے اڈوائزر ہے انہوں نے اس کاروائی چلائی ہے اور کافی ہر سال یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے جاتے ہیں خاص طور سے ہمارے سی ایم صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں انہیں اچھے سے انتظامات کرتے ہیں ان کے روانہ کیجئے اور انہیں رسیو کیجئے تو آج ہم دیکھتے ہیں دلی سے بہت سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں جب حاجیاں جاتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں کسی اسٹیٹ میں اچھے انتظامات کی جاتے ہیں تو وہ تلہ گارہ اسٹیٹ ہے تو ڈیفنیٹ اس مرتبہ بھی اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے اور تمام ڈیپارٹمنٹوں نے خاص طور سے سعودی ائرلینس کے عددار یہاں پر تھے اور ہمارے ائرپورٹ کے جو جی ایم آر کے عددار تھے یہ دونوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور کہاں کے جتنے ایس کمیٹی کے ممبرز بھی موجود تھے انتظامات اس مرتبہ بہت اچھے سے اچھے کرنے کا وائدہ کیے اور ضرور کیے جائیں گے حاجیوں کے لیے خاص طور سے سی ایم صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا تھا تلنگانہ بننے کے بعد کہ دیتنا بھی بجھٹ چاہیے میں دوں گا اور حاجیوں کو کسی قسم کی تقلیم میں ہونا چاہیے اور جب سے دوہزار چودہ سے بہت اچھے انتظامات کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اچھے انتظامات کیے جائیں گے میڈیا بھائیوں کو اپنے میں شکریہ دوں گے مینسٹر صاحب اور ہمارے کپلہ اشور صاحب مینیٹی مینسٹر حج کمیٹی چیئرمن صاحب وقبورٹ کے ہمارے آنڈرہ کے چیئرمن صاحب اور ایمیل سی صاحب اور ایک اے خان صاحب اور شفیر اللہ صاحب حادر صاحب اور ہمارے پنسپل سیکیٹری آنڈرہ کے امتیار صاحب اور ہمارے حج کمیٹی کے ممبرز اور آل ڈپارٹمنٹس اس کا میں شکریہ بھی حضا کرتا ہوں کہ اتنا خیمتی ٹائم لے کر سب لوگ یہاں پر ٹائم دیئے ہیں اس لیے دیئے ہیں کہ خدمت حاجیوں کی کرنے کے لیے ایک اڈمیسٹیشن صحیح رہنا بول کے پورے ڈپارٹمنٹ سٹاف اور پورے ہمارے منسٹر تیلنگانہ گورنمنٹ کے سب لوگ مل کر ایک اچھی ٹیم ورک کر کے محمد علی صاحب اور ہمارے کپلہ اشور صاحب کی صدارت میں سب لوگ ایک اے خان صاحب سب ہم مل کے جو ہے اللہ چاہے تو جو نا اس کو سیکسس کریں گے پورا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو ہے نا پورے ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ لوگ سب مل کے ایک اچھا ٹیم ورک کر کے جو ہے ہاجیوں کو جو نا کوئی تکلیف نہیں ہوئے بیسا وہ لوگ یہاں سے ہیپی جانا ہے پھر ہیپی آنا ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے کنڈر روم کول رہے ہیں 24 آن رہے گا ہر 8-8 گھنڈے کی ڈوٹی رہی دالیں گے ہم لوگ یہاں سے ہاجیاں سعودی عرب جا کے آنے تک پھر ہم لوگ کی جو ہے نا پوری ریپورٹ ہم لوگ جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم مانیٹر کریں گے اور سی ایم صاحب بھی جو ہے نا کوئی قصر باقی نہیں رہے ہمارے سی ایم سیکلر سی ایم ہے کیونکہ بجٹ کے لیے ابھی ہمارے اوہ منسٹر صاحب بھی بولے اور کپلا ایشور صاحب بھی بولے بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے کرم سے کھانا پینا ہر چیز یہاں پر جو بھی خدمت کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے گورنمنٹ جو بھی کر سکتی ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے گورنمنٹ کا انتظام ہے پورا کوئی کسی کھانے اور سب مل کے جو ہے نا اس کو کامیاب بنانے کا ہے اور اللہ کے کرم سے ہاجیوں کی دعا لینے سے جو ہے نا آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں دور ہو جاتے اور ہاجیوں سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ لوگ ایک سبر سے جو ہے نا ہر چیز یہاں سے لے کے سعودی عرب تک ہج کا نامی سبر ہے سبر سے ہج کریں گے تو جو نا پورے اراکین پورے کر سکتے اور ہاجیوں اپنے اپنے گھروں کے لیے اپنے جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی دعا وہاں پر جا کے کریں گے تو خبول ہوئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ سچے دل سے دعا کریے آپ برابر خبول ہوتی ہے اور اپنے پریشانیاں بھی دور ہوتے ہیں اور ہمارے تلنگانہ کے لیے بھی دعا کریے پورے ہندوستان کے لیے پوری دنیا کے لیے دعا کریے کہ سب ہندو مسلم سکھ حسائی سب مل کر رہنا بلکے نائتفاقی کسی میں نے رہنا کیونکہ ہاجیوں کی دعا بہت جلدی خبول ہوتی ہاجی جب ہج کرتا ہے تو جو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے نا ہج ہج کرنے کے بعد ہوتے ہیں تو اسی کو جو ہے نا فالو کرنا ہے جیسا کہ ہج کر کے آئے پھر وہی پہلے کہاتے ہیں ویسی بھڑتے رہے تو نہیں ہوتا ہج کر کے جو ہے نا اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہج آپ اسی طریقے سے اس کو فالو کریے نمازوں کی پابندی کریے اور یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے پورے گھر میں پورے خاندان کے لیے دعا کریے اللہ تعالی خبول کرنے والا ہے آپ کے سو غلطیاں بھی ہے تو معاف کر کے اللہ تعالی اس کو خبول کریں گا آپ دعا کریے گنگڑا کے دعا کریے وہاں پر بھی جا کے جو ہے نا واتساب فیس بوک یہ سب بند کر دیجئے خالی بس لو پوری جو نا مکہ اور مدینے کی رہنا آپ نے کو آئے تک جو نا اپن حج کو کسرت سے جو نا محنت کرنے کا کام ہے اور سبر کا کام ہے ایک دوسرے کو وہاں پر جا کے کرکیری پنچاز یہ سب نہیں وہاں پر عبادت کے لیے جا رہے ہیں عبادت کریے شاپنگ تو ہر جگہ جو نا ہر چیز مل رہی ہے اپنے کو وہاں باہر جا کے شاپنگ کرنے کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے وہاں کھجور پانی زمزم اور مہین چیز عبادت ہے عبادت کے لیے جا رہے ہیں ہمیں عبادت کریے یہاں پر اللہ تعالی ہر چیز دیا اور وہاں کا تبرک جو ہے نا صریف کھجور اور پانی ہے اس کو جو اہمیت دیجئے اور دعا جتنی گھڑ گا کے کریں گے اللہ تعالی اتی خبولیت کریں گا اور سچے دل سے دعا کریں گے آپ کے پورے پریشانیت دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور گورنمنٹ کے طرف سے جو بھی یہاں پر کام ہے اس کو پوری طریقے سے انجام دیں گے ہماری گورنمنٹ پوری مشنری پوری آل ڈیپارٹمنٹ پورے جو ہے نا یہاں پر کام کریں گے ہمارے گھپلا عشور صاحب اور ہمارے ہوم مینسٹر صاحب یہ سم مل کے ہم لوگ پورے ڈیپارٹمنٹ پورے مل کے جو نا ایک ٹیم ور کریں گے اور ایک اے خان صاحب جو نا پورا حج کیم پورا ختم ہونے تک جا کے آنے تک ایک اے خان صاحب کی ذمہ داری ہے انہوں پورا ہر طریقے سے جو نا انہوں والیٹر کریں گے